السلام علیکم میرا نام بسیم راجہ ہے اور میں ایف سی سیل نظام پور سیمٹ پلانٹ میں ایز ایس ایسیسٹنٹ مینیجر مینٹنیس دپارٹمنٹ میں ڈیوٹی پر فارم کرتا ہوں آج میں جس بارے میں پاتھ کر رہا ہوں وہ ہے ٹی پی ایم ٹوٹل پروڈکٹیوٹی مینٹنیس یہ ٹریننگ ہماری ارگنیزیشن نے ارنج کروائی لاہور آئیڈیا ٹریننگ کے ساتھ دو دن کی ایک کا ہمارا تریننگ سیشن تھا جو ہم نے آئیڈیا ٹریننگ کے ساتھ اٹینڈ کیا اور خورم صاحب نے ہمیں چھ پوائنٹ ڈسکس کیے نمبر فرسٹ مینٹنینس گول نمبر سیکنڈ ٹیم مینجمنٹ نمبر ثرڈ سٹریجی مینجمنٹ نمبر فورت ٹاسک مینجمنٹ نمبر فپ ڈیٹا مینجمنٹ نمبر سکس ٹرانسفارمیشن یہ ٹریننگ آلموست میں اپنی انڈسٹری نہیں بلکہ ہر اس انڈسٹری میں جتر انجنئرنگ ڈپارٹمنٹس انبالو ہیں اور جو پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں ان ساروں کو ریکمینڈ کروں گا اس میں میں جو خود اس چیز میں اس ٹریننگ میں میں نے سب سے زیادہ جو خود انٹرسٹنگ میرا جو سکوپ تھا ایک تو وہ کے پی آئیس تھا کے پی آئیس کے تھرو ہم اپنے جو لور سٹاف ہے ان کو جاب دے بھی سکتے ہیں پلس ان کی فیڈبیک لے کے ہم اپنی ایچ آر منیجمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ ان بندوں کی پرفارمنس اس لیول کی ہے اور ان کو زیادہ زیادہ ہائیلائٹ کروا سکتے ہیں سیکنڈ چیز میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنا جتنا بھی ہمارا ڈیٹا ہے اس کو مینٹین کر کے اس کو پروپر انیلائز کر کے اس کو ہم نے اپنے کیریئر کے ساتھ لے کے چلنا ہے ہمیں ہر چیز ڈیٹا فارم میں رکھنی چاہیے ہر چیز ہم اپنے مائنڈ میں سٹور نہیں کر سکتے ڈیٹا فارم میں کنبرٹ کر کے اس کو پروپیشنلی اپنے ساتھ کیریئر کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے انٹریسٹنگ پوائنٹ کے پی آئی سیکنڈ ون ڈیٹا اور تھرڈ ون اس میں جو ہم نے آٹومیشن کے بارے میں سٹڈی کیا مطلب ہم بہت ٹکنالوجی کا یوز کر کے ہم اپنی ڈیٹا ریپورٹنگ ٹاسک اسسائنمنٹ اور ان کی فیڈ بیک ہم پروپر طریقے سے لے سکتے ہیں تو اسی لئے میں تمام انڈسٹریس کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ٹی پی ایم کا کورس آپ یہ اپنے منیجمنٹ سٹاپ کو کروائیں اور اس سے بہت سی چیزیں لرن ہوں گی ہم نے خود بھی جب یہ ٹریننگ لرن نہیں کی تھی تو ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں ہم نے لرن کی ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی ارگنیزیشن میں جا کے اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اچھے ریزلٹ لیں گے اور اگین تھنکس ٹو آئیڈیا ٹریننگ کے آئیڈیا ٹریننگ نے یہ ٹریننگ ہمارے لیے بہترین طریقے سے تیار کر کے پریزنٹ کی اور اپنی ارگنیزیشن کے لیے بھی تھنکس فول ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپانسرشپ دیا اس ٹریننگ کے لیے میرا نام عدیل نواز ہے میں سینئر ایم ڈبلی اچار فوجی سیمنٹ میں جاب کرتا ہوں آج کی ٹریننگ ٹوٹل پرڈکٹیو میٹننس کی ٹریننگ تھی جو دو دن کی ٹریننگ تھی اس میں جو کی پوائنٹ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہم میٹننس کرتے ہیں ہم اس کو سسٹمائز کریں سسٹمائز سے مراد یہ ہے کہ ہم کام تو سارے کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مسئلہ مسائل کیا آ رہے ہیں ہم اس کو ریپورٹ نہیں کر رہے ہوتے پراپر ہم اس کو ڈاکومنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہم وربلی چیزیں ہماری چل رہی ہوتی ہیں ڈاکومنٹ جب کریں گے تو اس کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہسٹری مینٹین ہوگی ہسٹری مینٹین کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مسئلہ آ جایا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے اس مشین پہ یہ مسئلہ پہلے کب آیا تھا اگر وہ ٹائم پیریڈ کم ہے تو میں پھر اس کا روٹ کاؤز انیلسز کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ بار بار کیوں آ رہا ہے جب ہم اس کا روٹ کاؤز انیلسز کریں گے تو پھر ہم اس کی مینڈرس بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جب ہم روٹ پہ پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ الیمنیٹ ہوگا جب وہ مسئلہ الیمنیٹ ہوگا تو ہماری مشین کی ریلائیبیلٹی بہتر ہوگی مشین کی ریلائیبیلٹی بہتر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایکومنٹ سیف ہے اور ہماری کمپنی کو پروفٹ ہوگا اس سے سسٹمائز کرنے کے لئے ہم اس کو ڈاکومنٹ جو کریں گے اس میں ہم ایکسل شیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوفٹوئیر کا استعمال کر سکتے ہیں سوفٹوئیر کے استعمال ہم لہ لیول تک لے کے جائیں تاکہ اپریٹر جو میٹرن سٹاف ہے یہ سارے اس میں انوالو ہوں اپنی انپوٹ دیں اپنی انپوٹس جو ہوں گی ان کی وہ سسٹمائز ہوں گی منیجر تک ساری ریپورٹس جا رہی ہوں گی یا جو ایریا ان چارج ہے اور جو مسئلے چل رہے ہیں یا جو مسئلے حل ہو رہے ہیں وہ ہسٹری بھی ایک منٹین ہو رہی ہے اور آپ کا جو سسٹمائز پروسس جب ایک دفعہ بن جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں بھی بہتر ہوں گی اب ٹوٹل ٹی پی ایم میں ایک اور چیز آ جاتی ہے اٹونمس میٹرنس اٹونمس میٹرنس یہ ہے کہ آپ جو ہماری میٹرنس سٹاف تو اپنا کام کر رہے ہیں جو ہمارا اپریٹر ہے اس کو آپ اونرشپ دیں اس کو آپ میٹرنس میں انوالف کریں جب میٹرنس میں وہ انوالف ہوگا تو اس کو چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ میٹرنس کے حوالے سے کس کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پہر میٹرنس تو نوٹ کر رہا ہوتا ہے مگر جب وہ اونرشپ لے گا تو وہ اس کو ایکیومنٹ کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے آپ کے ایکیومنٹ بھی سیف رہے گا اور آپ کو جو پروفٹ جو ہمارا مین کمپنی کا ایک مقصد ہوتا ہے وہ بھی فلفل ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ سیشن رہا ہے خورم صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس ٹریننگ میں کافی لننگ ہوئی ہماری تینکی سو مچ یہ میرے نام خالد پرویز ہے اور میں فوجی سمن ازام پور میں سترہ سال سے جاب کر رہا ہوں اور میں ابھی سینر افیسر لیٹیکل کی پوسٹ میں ہوں سب سے پہلے میں جو انہوں ہو جی سمنٹ کی جو منیجمنٹ ٹیم اس کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپرچونٹی دی کہ میں آئیڈیا ٹریننگ میں جو سکلیں اس کو امپروو کر سکوں اور دوسرا سیکرنی خورم صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے ٹریننگ دی اور کافی جو کی پائنٹ سے وہ ہمارے جو منیج سے ہونے نے کلیر کی تو سب سے پہلے یہ تھا کہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر کسی ایکیپمنٹ کا جو ڈیٹا لیتے ہیں ہمارا ٹمپریچر ہے وائبریشن ہے اس کی ساؤنڈ ہے وہ ہیں تو وہ تو ہم روزانہ کی بنیاد کو ڈیٹا لے لیتے ہیں لیکن اس کے پاس جو سب سے مینش ہوئے کہ اس کو سٹور سٹور کہا کرنے اور سٹوریج کے پاس پھر سٹور ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں اس کو فنگر سٹرپس پر کمپائل کر سکیں تاں کہ اگر کوئی بریک ڈاؤن آتا ہے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس وجہ سے بریک ڈاؤن آیا ہے اس مشین میں تو پھر جب اس طرح ہمارا ٹیٹا بہت جلدی کمپائل ہوگا تو پھر ہم اس کے روٹ کاز کی طرف پہنچ جائیں گے کہ اس کا روٹ کاز کا آتا مشین فیلیور کا روٹ کاز کا آتا جب یہ سارا نیز ساتھ ہم کر لیں گے تو ہمارا اس کے بعد جو ایک مشین سے جو سی جتنی زیادہ آپ پرٹکشن لے سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں جو سٹرپیج کم سے کم ہے بس اگر ایک سال آپ نے اس میں سٹرپیج آور جو ہے نا وہ تین آور ہیں تو جب ہم پورا اس میں نیز سٹ کریں گے تو پھر ہم اگر اس میں اگلے سال ٹارکٹ جے رکھتے ہیں کہ اس کے جو سٹرپیج آئے ہیں وہ ساتھ سیون آور ہوں تو اس میں تین گھنڈے کے ہماری پورٹکشن جو نا وہ انکریز ہو جائے گی اور ہمارا جو پورٹکشن لیول ہے وہ بڑھ جائے گا ہماری جو ٹیم میں سب سے پہلے وہ ٹیم ایک آپ ڈیویلپ کریں اور اس ٹیم میں ایک آپ ایویرنس پیدا کریں کہ مسلم فرض کریں یہ ایک ایک اکیپمنٹ ہے وہ اگر ایک انٹیکلی باندھ ہوتا ہے تو اس سے کتنا سٹرپیج لاس ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ ہر بندہ اپنے سپانسیبیلٹی لے گا کہ یار میری وجہ سے آدارے کو نقصان نہیں ہو نہ ہو اور جتنا ہے سمبوت ہمارا آپریشن چل سکے تو اتنا چلنا چاہیے فرض کریں جو اس مشین کا آپریٹر ہے تو اس کو ملیں اس میں بھی یہ سپانسیبیلٹی اور یہ پیدا کریں کہ وہ مشین کی لوک آفٹر کریں اس کے بارے میں اس کو ٹریننگ دیں کہ یہ مشین کے اس کے کس طرح کام کرتی ہے اس کے ورکم پریسپل کیا ہے اس میں یہ جو فارٹ آ سکتے ہیں آپ نے یہ جو چیزیں مانیٹر کرنی اس کو ٹریننگ کریں تاہاں کہ وہ آپ کو یا کر اس میں کوئی پرابلم آتا ہے تو ان ٹائم آپ کو رپورٹ دیں کہ یا اس میں آپ بھی اس میں ساؤنڈ پڑ رہی ہے یا اس کا ٹمپریچر پڑ رہا ہے یا اس میں کچھ اور پرابلم آ سکتے ہیں تو آپ کو وہ ان ٹائم پہ آپ کو بتا دیں تو اسے یہ ہوگا کہ ایک تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی مشین کی لوک آفٹر بھی اچھی ہو جائے گی وہ اس کو کلین بھی رکھے گا اور اس کی رسپانسیبیلٹی بھی ہوگی ماشاءاللہ بہت چیز ٹریننگ تھی اور اس میں ہمیں بہت نالیج گین گیا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنی ٹیم کو اس کو ڈیلیور کریں گے اسے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کام کرنے کا لیول ہے اس میں بہترے آئے گی اگین فوجی ٹیم فوجی سیمنٹ مریجمنٹ کا شکریہ جس نے مجھے یہ اپرچنٹریز دیز کہ میں یہاں آکے اپنی سکل کو بڑا سکو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد اسماعیل اور میں فوجی سیمنٹ باتر پلانٹ سے تین دن کی ٹریننگ کے لیے آئیڈیا ٹریننگ آیا لازٹ فائیو یئر سے میں فوجی سیمنٹ میں ایدھا ٹیکنیکل اوفیسر کام کر رہا ہوں آئیڈیا ٹریننگ میں ہمارا ٹاپک تھا ٹوٹل پروڈکٹو مینٹینیس اس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا کوالٹی کو بیتر کرنا سیکھا اور مطلب پروڈکٹ کو بڑھانا سیکھا کہ انکریز کس طرح کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اس کو انکریز کرنے کے لیے پلانٹ کی مینٹینیس ہے ایدھا مینٹین کرنا پلانٹ کو تو ہم کیسے مینٹین کرتے ہیں بریک ڈاؤن ناؤ تو جب بریک ڈاؤن نہیں ہوگا تو زہرے پلانٹ میں مینٹین رہے گا اور پروڈکشن جو ہماری ہے وہ بڑے گی انکریز ہوگی تو اسے زہرے پروفٹ بڑے گا جیسے کہ ہمارا کوئی بھی سٹاپج آگیا ہے تو اس کے بارے میں بریک ڈاؤن آیا ہے تو کیوں آیا ہے اس کا روٹ کاز کریں روٹ کاز کرنے کے بعد مسئلہ تو اس نے امحال ہو جائے گا لیکن نیکس ٹائم جو ہے نا بریک ڈاؤن نہ آئے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ٹیم میں اویرنیس کی ضرورت ہے جو ہم روز ڈاؤن لگاتے ہیں پریوینٹ میں مینٹینیس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنا ہوتی ہے کہ ہمیں بریک ڈاؤن نہ آئے بلکہ پلانڈ مینٹینیس میں ہم چلیں جائیں اور ہمیں پہلے پتہ چل جائے تو ہم بریک ڈاؤن سے بچ جاتے ہیں یہ گئر باکس ہے جو کہ اس کا بیرنگ ٹوٹا اور بریک ڈاؤن آ گیا تو اس کو ہم پہلے کیسے مینٹین کر سکتے تھے ایک بلینڈ مینٹینیس میں اس میں جو ویبریشن آ رہی ہے وہ ہم کہیں نوٹ کر رہے ہیں کہیں اس کی ہسٹری بنا رہے ہیں اس کے اپنا ٹیمپلیچر تو اس کی ایک ہسٹری ہوگی اب ایک دن میں 2 ایمیم پر سیکنڈ ویبریشن چل رہی تھی اگلے اس میں گئے ہیں تو وہ 2.1 تھی پھر 2.3 تھی اس طرحہ انکریز ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ کچھ میرے اندر غلط ہو رہا ہے تو وہ ایستا ایستا جو انکریز ہو رہی تھی وہ ظاہرے اندر سے اس کا بیرنگ ڈیمیج ہو رہا تھا یا کوئی مس لائن تھا اس کی وجہ سے وہ انکریز ویبریشن بڑھتی گئی ایک دن ہوگا کہ وہ ڈیمیج ہو گیا اگر اس کو ہم نوٹ کرتے جائے اور اس کو ہم جب بند ہوتا ہے ہمیں اپورچونٹی ملتی ہے اور اس کے اندر ہم چیک کریں یہ چیز کہ یہ کیوں ہو رہی ہے روٹ کاز اس کا کیا ہے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ہو گا نہیں بریک ڈیمیج آئے گئی نہیں اگر آئے گا تو ہم اس کو پلین کر کے جو چیز اگر بیرنگ ڈیمیج ہے تو بیرنگ ڈال دیں گے اگر مس لائن ہے تو علائنمنٹ اس کی کر دیں گے تو باقی چیزیں بچ جائیں گے اچانک آئے گا تو اس میں اس نے گیر بھی ڈیمیج کر دینا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اور سٹیچز کے جو بیرنگ ہے وہ بھی ڈیمیج کر دے گا اور سب سے بڑا کہ ہمارا پروڈکشن لاز ہوگا طلب اس میں ٹوٹل ٹیم شامل ہوتی ہے اس میں سینئر بھی ہوتے ہیں جونئر بھی ہوتے ہیں تو جب تک یہ ہم چیزیں نہیں کریں گے تب تک یہ بریک ڈاؤن آتے رہیں گے اور یہ ہماری کمپنی کے لیے اچھا نہیں ہوگا تینک یو